صلی اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وعلیٰ علیہ و صحبہ و بارک وسلم سٹوڈرٹس آفتابہ تاریہ آپ سے مخاطب ہوں ہم لوگوں نے پچھلے کچھ عرصہ کے اندر فنانچل اکاؤنٹنگ ایم آرہ فور صحیح رفزل کی بک سے تین چپٹر جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ کیے جو پیپر کے پارٹ اپ ویو سے امپورٹنٹ کسٹنز سے خاص طور پر ہم نے ان کو اڈریس کیا جس میں ہمارا بینک ری کونسیلیشن سٹیٹمنٹ اس کا انٹرڈکشن اور اس کے بعد جو ہے وہ ریوائز کیش بک کے ساتھ کمپلیٹ کسٹنز اس کے بعد بلز آف اکسچینج اس کے مکمل کسٹنز جو جو پیپر کے پارٹ اپ ویو سے امپورٹنٹ تھے اس کے بعد فائنل اکاؤنٹ جس میں ہم نے ڈیفرنٹ قسم کی جو ہے وہ اڈجسمنٹ کو ٹریٹ کرنا سیکھا اور آج ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے کورس کے فردر جو ہے وہ حصے کے اوپر بات کرتے ہیں اور ایک امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں جو کہ ہے ریکٹیفیکیشن آف ایرر ریکٹیفیکیشن آف ایرر ایک ایسا ٹاپک ہے جو بہت سارے کالیجز میں کروائے نہیں چاہتا وجہ کہ بچے کے اوپر جو ہے وہ سر کھپانا مناسب نہیں سمجھا جاتا کہ جناب بچے کو جو ہے وہ جرنل کیوں کہ اچھا نہیں آرہا ہوتا جرنل اس کو صرف اتنا آتا ہے کہ جرنل اینٹری کی پاس کرنے کی ہاتھ تک جس بچے کو جرنل صرف اتنا ہی آرہا ہو کہ وہ صرف جرنل اینٹری پاس کر رہا ہے اور اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میں جس چیز کو ڈیپیٹ کر رہا ہوں اس کو کیوں ڈیپیٹ کر رہا ہوں یا اس کو کیوں کریڈٹ کر رہا ہوں تو پھر اس لئے جو ہے وہ ریکٹیفیکیشن آف ایرر وہ بچا نہیں کر سکتا اور ٹیچر بھی پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کام کروانا مناسب نہیں سمجھتے کہ یہ ایک تھوڑا سا سر کھپائی والا جو ہے وہ ٹاپک بن جاتا ہے سو ریکٹیفیکیشن اور فیرر کرنے کے لیے سٹوڈنٹس آپ کا جرنل جو ہے وہ پکا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ کو جرنل نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اکاؤنٹنگ ہی نہیں آتی سیدھے سی باہت کیوں کیونکہ اکاؤنٹنگ سائیکل ٹرانزیکشن کے بعد جرنل سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے جرنل کے بعد سارا سائیکل جو ہے وہ چلتا ہے اور فائنل اکاؤنٹ تک جاتا ہے تو اگر آپ کو جرنل نہیں آتا تو آپ کو ریکٹیفیکیشن اور فیرر بھی سمجھ نہیں آئے گا سو آج کا لیکچر اس کو پڑھنے سے پہلے میک شور کہ آپ کو جرنل آتا ہو لیکن اگر آپ کو جرنل نہیں آتا تو پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے اس وقت آپ کے سامنے ایک لنک موجود ہوگا اس پہ کلک کریں اس لیکچر کے اندر اکاؤنٹنگ کے تمام بیسک کانسیپس اور جرنل کس طرح سے بنایا جاتا ہے کیوں بنایا جاتا ہے اس کی جو ہے وہ مکمل طور پر ڈسکشن کی گئی ہے وہ بیس سے بائیس منٹ کا آپ کی اکاؤنٹنگ کی لائف میں ایک لائف چینجنگ جو ہے وہ لیکچر ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو بنیادی چیزیں نہیں آتی تو آپ کو انشاءاللہ اللہ وہ لیکچر دیکھنے کے بعد you will feel کہ آپ کو جو ہے وہ اکاؤنٹنگ کافی ہاں تک سمجھانا سٹار ہو گئی ہے تو ابھی جو ہے اس کے علاوہ دوسری جو بہت اہم ویڈیو ہے جس نے اس ٹاپک کا جو ہے وہ بنیاد بنی ہے وہ ہے ہماری رولز آف ڈیابیٹ اینڈ کریڈٹ through concepts of rule of debit and credit کہ rule of debit and credit کا اصل میں concept ہے کیا تو جناب وہ آپ کو جو ہے وہ سمجھانا بہت زیادہ ضروری ہے اس کا بھی لینک اس وقت آپ کے سامنے ہوگا آپ کلک کلک کر کے تو آپ اس لینک کی مدد سے rules of debit and credit کو بھی سیکھ سکتے ہیں سو میں آج آپ کی بک کا rectification of error ایم آرہ فرسویل افزل کی بک financial accounting جو ہے اس سے کروانے جا رہا ہوں اور یہ chapter number 15 ہے اور chapter number 15 کا آج ہم question number 1 جو ہے وہ discuss کرنے جا رہے ہیں اس question کو کرنے ہی رہی ہے format آپ کے پاس جنرل گئی ہے date یا serial number دوسرے نمبر کے فارڈیلرز ریچر فاریو ڈیابیٹ اور credit کی امون کے ساتھ ہم نے اس کو complete کرنا ہے سو دیکھتے ہیں پہلا جو ہمارا question ہے اس میں اس میں ہم سے یہ تو نہیں مانگا ہوتا کہ جناب آپ جو ہے وہ journal entries پاس کریں لیکن میں شاہر student کو پہلے question کی بھی journal entries پاس کرواتا ہوں کیونکہ ہمارا basic لینہ دینا ہی اس chapter میں journal entries کے ساتھ ہے rectification والی غلطی ہو چکی ہے اس غلطی کو درست کیسے کرنے یہ ہم نے جو ہے وہ دیکھنے ہیں آپ لوگ آج کا lecture دیکھیں گے تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ journal کا hint دے کر جو ہے وہ ہر journal entry کو اور ہر rectification of error والی transaction کو کرواؤں تاکہ آپ کو journal کی deficiency feel نہ ہو سو دیکھتے ہیں جی question number one سب سے پہلی transaction ہے کہتے ہیں sale return book has been under cost sale return book جو ہے وہ انڈر پاست ہے سب سے پہلے تو students آپ لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ sale return ہوتی ہے بھئیہ جب ہم چیزیں بیچتے ہیں تو چیزیں بیچرے کی جو جنرل انٹری ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ سپوس کریں کہ جب ہم چیزیں بیچتے ہیں تو چیزیں بیچنے کی جنرل انٹری پاس ہوتی ہے اسلم account debit اور sales account credit یہ انٹری اس وقت پاس ہوتی ہے جب ہم چیزوں کو ادھار مجھیں ہم کہتے ہیں ہم نے اسلم سے پیسے لینے ہیں جس سے پیسے لینے ہیں وہ ہمارا asset ہے asset میں اضافہ ہوا تو اس کے لئے ریبیٹ اور ہم نے سیل کو اس کے لئے کریڈٹ کیا کہ سیل ہمارا ریبینیو ہے ریبینیو میں اضافہ ہوتا اور اسے کریڈٹ کرتے ہیں اب میں ایک اور انٹری پاس کرتا ہوں وہ ہے کیش سیل کی کیش سیل کی جناب انٹری پاس ہوتی ہے cash account debit اور sales account credit آپ نے وہ چیزیں نقل بیچی ہیں تو آپ کہتے ہیں cash ہے یہ ہمارا asset ہے asset میں اضافہ ہو گیا اسی یہ ریبیٹ اور ہم نے سیل کو کریڈٹ کی ہے کیونکہ سیل ہمارا ریبینیو ہے ریبینیو میں اضافہ ہوتا ہوں اسے کریڈٹ کرتے ہیں اب یہاں پڑ قابلے بہت بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا جب بھی ہم goods کو بیچیں تو ہم سیل کو ہمیشہ کیا کرتے ہیں کریڈٹ کرتے ہیں کیوں کریڈٹ کرتے ہیں کیونکہ سیل ہمارے لئے کیا ہوتا ہے ادھر ریبینیو ہوتا ہے سیلز کرنے سے آمدھری میں اضافہ ہوتا ہے سیلز ہے یہ ایک ریبینیو ہے اور ریبینیو پہ جب بھی انکریز ہو تو ہم اس کو کریڈٹ کرتے ہیں اب جو ہے آپ سیل ریٹرم کی طرف آجائے جو ہمارا ٹاپک ایسل پہ جناب ہم نے چیزیں بیچی تھی ہم نے چیزیں بیچی تھی بکی ہوئی چیز جو ہے وہ واپس آ رہی جب بکی ہوئی چیز واپس آئی تو جرنل اینٹری پہ کیا پاس ہو رہی ہے چاہے اس کو لے لیں یا اس کو لے لیں ابھی میں سے کسی ایک کو لے کے تو انٹری پاس کروں گا میں اس کو لے لیتا ہو جی آپ نے جب چیزیں پیچی تھی تو ہم کہہ رہے تھے اس وقت یہ ہمارا ڈیکٹر ہے یہ ہمارا ایسل ہے ہم نے اس میں پیسے لے گئے ہیں ہمارے ایسل میں اضافہ ہو چکا ہے اس لئے ہم اس کو کیا کریں گے سیل ہمارا ریبینیو ہے ریبینیو میں اضافہ ہو گیا تو کریڈٹ بکی ہوئی چیز واپس آئیے جب بکی ہوئی چیز واپس آئے تو آپ انٹری پاس کرتے ہیں سیلز ریٹرن اکاؤنٹ ڈیابٹ اور اس لئے اکاؤنٹ کریڈٹ آپ اس لئے کریڈٹ کرتے ہیں یہاں پر آپ یہ کہہ رہے تھے ہم نے اس لئے پیسے لینے ہیں لیکن جب اس لئے آپ کو آپ کی چیزیں ہی واپس کرتے ہیں تو بھی اس میں آپ کو پیسے نہیں دینے وہ آپ کے ایسل نہیں ہوگا تو ایسل میں آپ کے کمی ہو چکی اس لئے آپ نے اسے ٹریڈٹ کیا آپ نے سیل ریٹرن کو اس لئے ڈیابٹ کیا جب چیزیں بیچی تھی آپ کہہ رہے تھے ریویڈیو میں اضافہ ہو چکا ہے بکی ہوئی چیز واپس آئی ہے ریویڈیو میں کبھی ہو گیا ہے دینٹس ورہ ہم نے اسے کیا کر دیا ہے ڈیابٹ کر دیا ہے یہ سیل کا ایک کانٹر آکاونٹ ہے یہ سیل کو ختم کر دیتا ہے اگر سیل ریٹرن لگتی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سیل ختم ہو گیا یا کم ہو گیا تو جناب سیل ریٹرن لگتی جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ سیل ریٹرن جو ہے وہ لگتی رنے کا مطلب ہے کہ ہماری جو سیلز ہے اس میں کمی ہو رہی ہے اب ہم نے اس پوری ڈسکشن میں سارا آپ نے میں بتایا کیا ہے میں نے آپ کو اس پوری ڈسکشن میں صرف یہ بتایا ہے کہ جناب علی یہ جو سیل ریٹرن ہے یہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے لگتا ہے سیل ریٹن ہمیشہ ڈیمٹ ہوتی ہے کیوں ڈیمٹ ہوتی ہے کیونکہ سیل ریٹن ڈیمٹ ہوتا ہے کہ کیا ماں بس لب ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے یہ جب آپ کو ذہن میں بات بیٹھ ر spoil اور ل foul بات رکھ عی钟ت ہےB when award سالت بارہ سے پڑھ لے کہتا ہے سیل ریٹرن بک ہےز بین انڈر پاس کہہ رہا ہے سیل ریٹرن کو آپ نے کم لکھا ہے چیزیں واپس زیادہ ہی ہیں لیکن آپ نے ان کو کم لکھا ہے کتنا کم لکھا ہے پانچ سو ریٹرن پیار سیل کو کم لکھا ہے فرض کر لیں چیزیں واپس آئیتی ہزار کی لیکن آپ نے یہاں پر ہزار لکھ دیا پانچ سو اصلا کو کم لکھا ہے لیکن سیل ریٹرن کو ڈیابیٹ کم کی ہے تو جتنا اسے کم ڈیابیٹ کی ہے اتنا مزید اسے ڈیابیٹ کریں اچھا یہ گلتی سے کہا دیتا ہے سر جتنا اسے کم ڈیابیٹ کیا اتنا کریڈ کریں میرے بھائی جب ہم نے ڈیابیٹ سائیڈ میں کام لکھا تو آپ اس کو پورا کرنے کے لیے ڈیابیٹ سائیڈ پر ہی مزید لکھیں میری جو دو پاکٹس ہیں ایک پاکٹ کا نام ڈیابیٹ پاکٹ ہے ایک کا نام کریڈ ہے میری ڈیابیٹ والی پاکٹ میں پیسے کام ہیں تو پھر مجھے مزید پیسے ڈیابیٹ میں ڈیابیٹ میں ڈیابیٹ میں پی پورے ہو جائیں جتنے کم میں مزید ہو جائیں ہم نے سیلیٹرن کو 500 سے کم لکھا ہے اور سیلیٹرن ڈیابیٹ ہوتی ہے تو اس کو ہم نے ڈیابیٹ جب کم کیا ہے تو اسے مزید ڈیابیٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا کر دینا ہے جناب اسے پورا کرنے کے لیے ہم نے مزید کیا کر دینا ہے ڈیابیٹ کر دینا ہے کیونکہ کم لکھی نا تو سیلیٹرن کم ہے تو اب ہم اس کو مزید لکھیں گے تاہت یہ وہ پوری ہو جائے تو یہاں پر ہم جو اس وقت جنرل ایٹری پاس کریں گے وہ لکھی جائے گی سیلز ڈیٹرن ڈیابیٹ گنا دیوٹ ڈیابیٹ ہوتی ہے آپ نے کم زیادہ م �یزہ کدم کنیا تھا جتنا کم Architecture ہم نے مصید لکھ دیا تو ہم اس کو ڈیابٹ کر چکے سر اب ان کریڈٹ کس کو کریں میرے بیٹا اس نے کریڈٹ کے لیے دوسرا اکاؤنٹ بتایا نہیں ہے تو جب اس نے دوسرا اکاؤنٹ نہ بتایا تو آپ اس کی جگہ لکھیں گے سسپنس سسپنس اکاؤنٹ کو ہم کیا کریں گے کریڈٹ کریں گے سر سسپنس اکاؤنٹ کیا اکاؤنٹ کے اندر جب بھی آپ کے پاس کریڈٹ کرنے کو یا ڈیابٹ کرنے کو دوسرا اکاؤنٹ موجود نہ ہو تو اس کی جگہ لکھ دیتے ہیں سسپنس اکاؤنٹ کی کوئی نیچر بھی ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ ہم نے اس لیے لکھا کیونکہ ایک ایک اوہ نمارے پاس تھا ہم نے دوسرا نہیں تھا تو ہم نے دوسرے کی جگہ دوسرا مکرم افضل کوئی بھی اس میں نام نہیں کھایا کہ آپ نے اس کو غلط لکھا ہے اس کو غلط لکھا تو اس کو دوسرے دیتے ہیں یہاں اس میں صرف عرصی آپ سیل ریٹن کرتا ہے ہم سیل ریٹن کو ڈیپڈ کر کے تو درست کر چکے ہیں آپ کو یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی اب ہم نے اس کی مریشن کیا لکھنی ہے مریشن اس کی لکھی جائے گی سیل سین یوں written was Can Der cost nauf ریکٹ فائی صرف سیل ریٹرن کمل رکھی ہورت ہے اب ہم اس کو ریکٹی فائر کر چکے اس کی نلیشن جناب next version کے آئی سن بات کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے کہتے ہیں بہتے ہیں چار تار پہ کیا رینٹ آمتے ہیں تو جب ہم رینٹ پہ کرے تو اینٹری کیا پاس ہوتی ہے جناب جب ہم رینٹ پہ کریں تو اینٹری پاس ہوتی ہے رینٹ آکاونٹ ڈیبٹ اور یش آکاونٹ یہ اینٹری پاس ہوتی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہیس پین ڈیبٹ ٹوائس پہ رینٹ آمدے رینٹ کو دو مرتبہ ڈیبٹ کر دیا ہوئے چار ہزار اور آپ نے امتی سے رینڈ کو کتنا لکھ دیا آٹھ ہزار رینڈ کو آٹھ ہی لکھا ہے چاہر کس کو ہو چاہر کچھا ہے آپ نے رینڈ کیا کتنا تھا چار ہزار اور آپ نے رینڈ پر لکھ کتنا دیا آٹھ لار آپ نے اسے زیادہ کیا کر دیا ہے آج جس ڈیا börjar convention تو آپ اینٹری پاس کریں گے رینٹ اکاؤنٹ کریڈٹ آپ نے اسے چان ہزار پیا زیادہ ڈیبیٹ کر دیا ہوا تو جتنا زیادہ ڈیبیٹ کی ہے اس کو اگھا کے آپ نے کیا کر دیا ہے کریڈٹ اور آپ ڈیبیٹ کس کو کریں یہاں پر سسپنس اکاؤنٹ کو آپ جو ہے وہ ساتھ میں ڈیبیٹ کر دیں یہ جانب ہماری ڈیبیٹ پاس ہوئی ہے اس کی ریلیشن ہم لکھیں گے رینٹ واس آور کاؤس ہاں میرے رینٹ کو زیادہ ڈیبیٹ کیا تھا نو ریکٹی فائیڈ اب ہم اس کو درست کر چکے ہیں نیکس میٹا کہتے ہیں یہاں اس سے مراد کون ہے ناصر کہہ رہا ہے ناصر سے آپ نے پیسے لیے اور آپ نے ناصر کے اکاؤنٹ کو لکھا نہیں ہے اب جب ہم ناصر سے پیسے لیتے ہیں تو اس وقت جنرل اینٹری پاس ہوتی ہے اس وقت جنرل اینٹری پاس ہوتی ہے کیش اکاؤنٹ ڈیبیٹ اور ناصر اکاؤنٹ کریڈٹ یہ اینٹری پاس ہوتی ہے جب ہم ناصر سے پیسے لیتے ہیں تو اینٹری تو یہ پاس ہوئی چاہیے اور ہم نے اینٹری کیا پاس کیا ہے کہہ رہا ہے has not been posted to his account آپ نے اس کے اکاؤنٹ کو لکھا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ناصر وہ کریڈٹ تو بھائی کیوں نہیں ناصر کو کریڈٹ کیا آپ ناصر سے پیسے لے چکے ہیں پہلے وہ آپ کا ڈیٹر تھا وہ آپ کا اثر تھا اب آپ اس سے پیسے لے چکے ہیں اب وہ آپ کا اثر نہیں ہے تو جب وہ آپ کا اثر نہیں ہے تو آپ اسے کیا کریں کریڈٹ کریں آپ نے اسے کریڈٹ نہیں کیا تو اب ہم کریڈٹ کرنے لگے تو جناب اب ہم اینٹری پاس کریں گے ناصر میں ہمیں کریڈٹ کرنے لگے کلے جی ناصر اکاؤنٹ ہمیں کریڈٹ کر دیا اور نے کس کو کریں بھائی یہاں کریں کہ suspense کو کпکوی کرا رہے ہیں ک siento اور ناصر کو Ö نہیں کیا تو جہاں بابا مجھے کریڈ کر دیئے کوئی مومنی ہے سوٹیو سوٹو جی تو ہاں میں آپ ناسر کو کریڈ کر دیا کیونکہ اب وہ ہمارا ٹیٹر نہیں ہے اب وہ ہمارا ایسر نہیں ہے تو نیلیشن اس کی لکھیں گے ناسر اپتا مونٹ واز نوٹ پوستڈ ہم نے ناسر کے کون کو نہیں تھا رکھا نو ریکٹی فائد اب ہم اسے درست کر چکے ہیں ناسر کے کون کو کریڈ نہیں تھا ہم اسے کریڈ کر چکے ہیں نیکس کے لیے نیکس کے ہمارے پاس سیکنڈ آس ٹرانجیکشن کہتا ہے سامن روپی سیون پھٹی ڈیبیٹی تو امران ایز سیونٹی فائی کہتا ہے سا سو پچاس روپے سے آپ نے امران کو ڈیبیٹ کرنا تھا لیکن آپ نے اسے کتنے سے ڈیبیٹ کیا سیونٹی فائی سے جناب یہ نظر آرہا ہے یہاں سے جی ہاں اصل میں جب ناسر سے جو ہے وہ سوری امران ہاں نے امران کو ڈیبیٹ کرنا تھا امران ہکامڈ ڈیبیٹ کتنے سے سا سو پچاس سے کریڈ کیوں کیا کوئی یہ پکا نہیں ہے لیکن اس نے جس کی بات کیا ہم صرف اتنی بات کر رہے ہیں کہہ رہا ہے سامن روپی سیون پھٹی ڈیبیٹ 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 کرنا تھا لیکن آپ نے اسے کتنے سے ڈیبیٹ کیا سیونٹی فائی سے آپ نے اسے کم ڈیبیٹ کیا کی زیادہ کم ڈیبیٹ کیا آپ نے اسے ڈیبیٹ کرنا تھا ساس سو پچاس سے تو آپ نے اسے کچھ اتر سے ڈیبیٹ کیا مطلب آپ نے اسے کم ڈیبیٹ کیا کتنا کم ڈیبیٹ کیا جتنا کم ڈیبیٹ کیا اتنا مزید ڈیبیٹ کرے جتنا کم ڈیبیٹ کیا اتنا مزید ڈیابیٹ کریں تاکہ پورا ہو جائیں تو یہاں لکھا جائے گا عمران اکاؤنٹ ڈیابیٹ جی 675 ہم نے 750 لکھنا تھا اچھا 10 سے ڈیابیٹ کیا تو کتنا کم کیا 600 جب پیٹ تو 600 جب سے ہم نے سے مزید ڈیابیٹ کر دیا کریڈٹ ہم کس کو کریں گے سسپنس اکاؤنٹ کو میرے بائی کریڈٹ کریں گے تو اس کی ریلیشن دیئے ہی لکھی جائے گی ناصر اکاؤنٹ was under cost now rectified آزوری عمران عمران اکاؤنٹ was under cost now now rectified ہم نے عمران کو ہم نے عمران کو جناب کم سے لکھا تھا جتنا کم لکھا تھا ہتنا مزید جو ہے وہ ڈیابیٹ کر چکے ہیں last transaction experience of her pass وہ ہے جی a sale of rupees 3000 has been credited to customer account ہم نے جناب کسٹمر کو چیزیں بیچیں جب ہم کسٹمر کو چیزیں بیچیں تو جنرل اینٹری کیا پاس ہوتی ہے جناب جب ہم کسٹمر کو چیزیں بیچیں تو جنرل اینٹری پاس ہوتی ہے کسٹمر account debit cash ہم یہ تو آپ بیچیں ہم نے کسٹمر کو چیزیں بیچیں تو کسٹمر account کیا ہون ہے debit اور sale account کیا ہون ہے credit entry یہ پاس ہوتی چاہیے جب ہم کسٹمر کو چیزیں بیچیں کسٹمر ہمارا debtor ہوتا ہے debtor ہمارا asset ہوتا ہے asset phase of debit ہم نے اسے پیسے نہیں دیکھیں لیکن ہم نے اسے debit کرنے کی وجہ کو کہہ رہا ہے has been credit to customer آپ نے کسٹمر کے account کو کیا کر دیا credit debit ہی آپ نے کیا آپ نے انٹا اسے کیا کر دیا ہے credit کر دیا اب آپ دیکھیں آپ نے دو گلتیاں کی ہیں ایک کو آپ نے یہ گلتی کیا کہ آپ نے اسے debit نہیں کیا اور دوسری گلتیا آپ نے یہ کیا کہ آپ نے اسے credit کر دیا دو گلتی ہیں یہ ایک گلتی نہیں ہے دو گلتی ہیں کیا آپ نے اسے debit بھی نہیں کیا اور ایک آپ نے اسے اوٹا اب جو آپ نے گلتی سے credit کیا ہے اس کو ختم کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا debit آپ کو debit کرنا پڑے گا تو customer account debit کریں گے یہ debit ہم نے کس لیے کیا ہے کیونکہ ہم نے اسے گلتی سے کیا کر دیا تھا credit اور اسل میں اسے کیا کرنا تھا debit تو پھر آپ ایک منتبہ اور debit کریں گے ایک مرتبہ 3000 اس لیے لکھیں گے کیونکہ ہم نے 30 سن سے credit کیا ایک وردو 3000 اس لیے لکھیں گے کیونکہ اصل میں ہم نے اسے کرنا جا تھا debit کرنا تھا اور آپ نے debit کیا تو دو مرتبہ جو ہے وہ جناب لکھا جائے گا یہاں طور میں میں students کو کہتا رہا ہوں کہ بھائی میں نے آپ سے پیسے لینے دیں الٹا میں نے آپ کو پیسے دے دیئے تو اب میں واپس آپ سے دو مرتبہ لوں گا دو مرتبہ کیوں ایک مرتبہ میں یہ کہوں گا مجھے وہ والے پیسے میرے واپس کرو جو میں نے تمہیں الٹی سے دیئے اور دوسری مرتبہ یہ بولوں گا کہ مجھے وہ والے پیسے دو جو اصل میں میں نے تم سے لے رہے تھے تو جناب ہم نے کسٹمر کو چیز بیچ ہیا تو کسٹمر تمہارا ایسرڈ ہے ہم نے تو اسے debit کرنا ہے اور ہم اسے debit کرنے کیا آپ اسے کرنے کیا جیسے تو جناب آپ آپ نے اسے credit والے کسٹمر کو ختم کرنے کیا اور دوسری مرتبہ پھر سے اسے اس لیے کیا کیونکہ آپ نے اسے اصل میں debit کرنا تھا تو ہم یہاں credit کریں گے suspense اکاؤنٹ کو جناب ہم credit کریں گے تو یہ ایک نام ہمارے پاس ہے اس کی یہ لکھیں گے کہ کسٹمر اکاؤنٹ was only credited not rectified customer account was wrongly credited ہم نے customer account کو غلطی سے credit کیا not rectified not rectified اب ہم اسے ضرورت کر چکے ہیں تو جناب یہ ہمارا question تھا hopes of the students آپ کو complete question کی سمجھ آئی ہوگی کہ ہم نے question number 1 کی ہے آپ کے chapter number 15 سے اگر آپ کو یہاں کسی قسم کا کوئی problem ہے تو جو میں نے آپ کو دو ویڈیوز ریکوینڈ کی ہیں basics of accounting میں ہم نے ساری بنیادی باتیں بسکس کی ہوئی ہیں اس کو دیکھیں اور ساتھ میں ان کو دیکھیں انشاءاللہ یہ آپ کی کافی حد تک جو ہے وہ بات سمجھا جائے گی اگر آپ گزارنا اسی طرح ساتھ چلنے رہیں گے ہمارے دیکھتے رہیں گے تو آپ کا انشاءاللہ چپڑا دتم ہونے پر چپڑا آپ کو باتا ہوگا ہی پوچھنگ آفتا بتاریا خیشہ